السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ویڈیو کلپ بنانا میری مجبوری ہے آج سٹوڈیو آنے سے پہلے پھر ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا ایک ایسے بھائی سے ملاقات ہوئی نیک دیندار ماشاءاللہ فیملی بھی ان کی دیندار بچی کے لئے رشتہ بہت دنوں سے جھون رہے ہیں ایک میریج بیورو سے دوسرے میریج بیورو دوسرے میریج بیورو سے تیسر میریج بیورو جا جا کے پریشان ہیں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹائب کا اسلامی ریوائیول ہو رہا ہے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی بچیوں کے لئے نیک دیندار رشتے تلاش کر رہے ہیں اور نہیں مل رہے انہیں یہ صرف ان کی بات نہیں ہے ایسے بہت سارے بھائیوں کی بات ہے بہت سارے لوگوں کی باتیں بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جن کے لئے نیک دیندار رشتے نہیں مل رہے ہیں ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آپ سب بھی آپ جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے ٹچ میں بھی کوئی ہوگا چند دن پہلے کی بات ہے میں ایک میریج بیورو کے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے اندر کی سٹوری بتائی کیا بتایا انہوں نے پتایا آپ کو انہوں نے کہا کہ ان کے میریج بیورو میں ہر سو لڑکیوں کے رشتے کے لئے پانچ لڑکوں کے رشتے ہیں ان کے پاس پانچ سو لڑکیوں کے رشتے ہیں تو پانچ لڑکوں کے رشتے ہیں سوچ سکتے ہیں آپ پانچ اور میں خود ایسے دو بڑے دینی اداروں کو جانتا ہوں جو میریج بیورو چلا کر کے بند کر چکے ہیں کیوں بند کر چکے ہیں ان میں سے ایک ذمہ دار کی بات تھی انہوں نے کہا بولے کہ ہم میریج بیورو چلائیں گے کیسے جب لڑکوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں صرف لڑکیوں کے رشتے آئیں گے تو ہم میریج بیرو کیسے چلائیں گے بھائی میچ میکنگ کرنے کے لئے لڑکیوں کے سامنے لڑکے بھی تو چاہیے نا اب سوال یہ اٹھتا ہے سب لڑکے گئے کہاں سارے کے سارے لڑکے گئے کہاں بھائی کہاں گئے وہ ہماری بہنوں کے لئے ان سے نکاح کرنے کے لئے نیک دیندار لڑکے کہاں گئے تو میں نے تین تھیوریز بنائی اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کی ویڈیو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے ایک طرح سے ایک مہم ہے ایک طرح سے ایک کیمپین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایز این امہ ہم سب اسے اپنی ذمہ داری سمجھے ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بہن نہیں ہے جس کے نکاح کے لئے آپ پریشان ہو کوئی بیٹی نہیں ہے آپ پریشان ہو لیکن امت کی تو بہنیں ہیں نا ان کے تعلق سے ہم سوچیں اور سلیوشن کا حصہ بنیں تین پرابلمز میں نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں اور تین سلیوشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا پرابلمز ہیں اور کیا سلیوشنز ہیں آپ کمنٹس میں بتائیے سب سے پہلی بات دکھائے جاتا ہے کہ جب نکاح کا ماملہ آتا ہے شادی کا ماملہ آتا ہے تو دیندار لڑکوں کی بات کر رہا ہوں میں ریلیجیس لڑکوں کی بات کر رہا ہوں ان میں پابندی نہیں ہوتی کہ دیندار ہی لڑکی چاہیے امی کہہ رہی ہیں ان سے کر لو گھر والے کہہ رہے ہیں ان سے کر لو خاندان والوں کا یہ ماملہ ہے رشتداروں کا یہ ماملہ ہے سماج کا یہ ماملہ ہے یا پھر مالدار گھر کی یہ دکھ رہی ہے یہ زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہے دینداری کون دکھے گا اگر آپ دوسروں سے ہی نکاح کروں گے تو دیندار لڑکیوں کا کیا ہوگا میرا خیال یہ ہے اور آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں دیندار لڑکوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں شادی کرنے میں کم دیندار لڑکی سے بھی شادی کرلوں اور بہت سارے ایسا بھی سوچتے ہیں کہ میں اسے دیندار بنا لوں گا میں اسے دیندار بنا لوں گا اب میں یہ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہماری اولاد جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لئے سب سے بڑا انویسمنٹ ہوتی ہے ہم قبر میں ہوں گے ہماری اولاد کل ہمارے لئے نیک کام کرے وہ ہمارے لئے صدقاء جاریہ بنے یہ ہمارے لئے بہت بڑی چیز ہے اور اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو ماں کی گود میں بڑی ہوتی ہے اور ماں اگر دیندار ہے تو دینداری اگلی پیڑی تک جائے گی اگر ماں اگر دیندار نہیں ہے تو اگلی پیڑی میں دینداری نہیں ملے گی اور یہ کہنا کہ میں دیندار بنا دوں گا اسے تو آپ بتاؤ کیا ہم خود کی ہدایت کی گیرنٹی لے سکتے ہیں ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کے چچا کو ہدایت دے پائے نہیں دے پائے نا آپ خود بتاؤ کہ کیا پیشانی پر لکھا ہے کہ ہاں یہ لڑکی دیندار بن جائے گی اور یہ لڑکی نہیں بننے والی ہے تو ہاں اگر لکھا ہوتا تو دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ میں نے پیشانی پر دیکھ لیا ہے دیندار لڑکی بننے والی ہے یہ نہیں بننے والی دیندار اس سے شادی نہیں کروں گا یہ بن جائے گی دیندار اس سے شادی کر لوں گا ایسا ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن ایسا نہیں ہے نا تو پھر میں بھائیوں میری بہنیں آپ ذرا غور کریں کہ سیفٹی کس چیز میں ہے آپ کو پتا ہے ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم پر کسی کے پاس اگر ایک دیندار بیوی ہو تو اس کی قیمت کیا آپ کو معلوم ہے ایک دیندار بیوی بڑے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قلبن شاکرن شکر کرنے والا دل وَلِسَانُن ذاکرن ذکر کرنے والی زبان وَزَّوْجَتُن صَالِحَتُن تُعِينُكَ عَلَىٰ عَمْرِ دُنْيَاكُ وَدِينِكَ اور ایک نیک صالح بیوی نیک صالح بیوی جو تمہیں مدد کرے تمہارے دین کے تعلق سے تمہارے دنیا کے تعلق سے یہ تین چیزیں دنیا کے خزانے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں انویسمنٹس بینک بیلنسز ایکس وائی زیڈ ان سب سے بہتر ہیں اور اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں لوگ نیک صالح بیوی نہیں اہمیت نہیں ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے میں دیندار بھائیوں کو بھارتا ہوں کہ دیندار لڑکیوں سے شادی کروں پوائنٹ نمبر دو ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلم مرد ایسے ہیں جو شادی سے دور زندگی گزار رہے ہیں نکاح ہی نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں ابھارتے ہیں کہ نکاح کرو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوجہ جو نکاح کرتا ہے فقد استقملا نصف الایمان وہ اپنا آدھا ایمان پورا کرتا ہے فلیتقلہ فی نصف الباقی تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے باقی آدھا پورا کرنے کے لئے میں ان بھائیوں کو ابھارتا ہوں جو شادی نہیں کرتے اور پھر کیا ہوتا ہے بہت سارے دنیا کے اندر ایسے خطرات ہوتے ہیں بہت سارے ایسے گندے بورے راستے ہوتے ہیں وہ راستوں میں ان کے لئے ایک اٹریکشن ہونے لگتا ہے میں انہیں ابھارتا ہوں کہ نکاح کرو شادی کرو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں سے ملتے تو صحیح بخاری کتاب نکاح کی حدیث ہے کہتے ہیں یا معاشر شباب اے نوجوانوں من استطاہ منکم الباہتا فلیتزوج تم اسے جن کے پاس استطاعت ہے انہیں نکاح کرنا چاہیے تو میرے بھائیوں میں بہنیں میں پورے سوسائٹی کو اُبھارتا ہوں کہ ایسے جو ہمارے مرد حضرات ہیں جو شادی نہیں کر رہے ہیں جو ایسے ہمارے لڑکے ہیں جو نکاح نہیں کر رہے ہیں ان کو اُبھارنا چاہیے انکرش کرنا چاہیے نکاح کرو انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور جب یہ لوگ نکاح کریں گے تو ان کے دیندار بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں انہیں باقی دین پورا کرنے کے لئے اللہ کا ڈر تقویٰ اختیار کرنا ہوگا ایک جد و جہد کوشش تو ہے ایسا نہیں کہ نکاح کرتے ہیں بلکل زندگی بلکل ہی بدل جاتی ہے سٹرگل جد و جہد تو ہے اس میں لیکن بہتر چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ان کی بیوی شیطان کے حملوں کے خلاف ان کے لئے ایک طرح سے ڈھال ہوتی ہے ان کے لئے ایک بہت بڑے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو اور پوائنٹ نمبر تین میرے بھائیوں میں بہنیں یہ پرابلم کے ایک تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے شادی کرنے میں بہت آخر کرتے ہیں بہت آخر کہ ابھی میں یہ کرلوں میں وہ کرلوں میں اتنا کمالوں میں اتنا سکل ہو جاؤں میں یہ کرلوں میں انہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاست تین ایسے لوگ ہیں حقوں علیہ انہم اللہ تعالیٰ لازم ان کے مدد یقینا کرے گا کون ہے وہ وہ تین میں سے تیسرا وہ ہے ایسا نکاح کرنے والا جو اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کے لئے نکاح کرتا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو بھارتے ہیں کہ نکاح کرنے کے معاملے میں یہ تاخیر مت کرو یہ لیٹ مت کرو جلدی کرو اور کوشش کرو کہ جلد اپنی زندگی کے اندر سیٹل ہو جاؤ بعد میں زندگی میں اور پروگریس آپ کر سکتے ہیں آپ اور مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اچھی طرح سے کچھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھتے رہیے نکاح کرنے سے آپ کو سٹرنٹھ ملے گی کتنے افسوس کی بات ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل سال جب ہوتے ہیں جب ایک انسان جوان ہوتا ہے وہ وقت اکیلے گزارنا پھڑتا ہے تو کتنا بہتر ہوتا اگر ہمارے معاشرے میں یہ ایک سوچ بدلتی کیونکہ لڑکیاں تو جلدی شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں لیکن لڑکے بہت لیٹ تیار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک طرح کی مشکل ہوتی ہے یہ معاملے کے اندر یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ہم سب کو وہ ساری فیملیز کا وہ ساری بہنوں کا وہ سارے ذمہ داروں کا درد محسوس کرنا چاہئے اور اس چیز کے تعلق سے اپنی اس اللہ کی دیوی زبان کا استعمال کر کے لوگوں کو بھارنا چاہیے کہ وہ زندگی میں نکاح کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طور پر گزاریں تاکہ آخرت میں بھی انہیں کامیابی ملیں میں بھائی امی بہنیں یہ آویرنس ہم سب کو فیلانا چاہیے اور اسی وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اس بارے میں بات کر کے اس کے سلیوشن کا حصہ بنیں اس ویڈیو کو بھی فارورڈ کریں جزاک اللہ و خیر اسلام علیکم موسیقی